السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں سپیشل امتحانات سے متعلق ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو پریویس اپڈیٹ بتا دے چلیں کہ شفقت محمود صاحب نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ تقریباً تمام سٹوڈنٹس کو پاس کر دیا گیا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے لئے ابھی پالیسیز کو فائنلیز کرنا باقی ہیں البتنا ہمارے پاس جب فیڈرل بورڈ کے چیئرمن سے بات کی گئے تو انہوں نے کہا جو سپیشل امتحانات ہوں گے وہ سپیشل امتحانات ہوں گے وہ سپیشل امتحانات ہوں گے وہ ایڈیشنل کمبائن امپروور اور سپلی کے بچوں کے لئے ہوں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیگر تمام سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام 11 کے سٹوڈنٹس جو اپنے سبجیکٹس امپروور کرنا چاہتے ہیں وہ سپیشل امتحانات میں اپیر ہو سکتے ہیں وہ تمام 11 کے سٹوڈنٹس جو اپنے مارکس امپروور کرنا نہیں چاہتے ان کے پریویس سبجیکٹس کے حساب سے مارکس دے دی جائیں گے یعنی ان کے جو فرس جیر کے مارکس ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے ان کے بنا مارکس دے دیے جائیں گے ان کی مرضی ہے وہ سپیشل امتحانات میں اپیر ہو یا نہ ہو جو چاہتے ہیں کہ ان کے مارکس انکریز ہوں اور ان کو گریس مارکس کے حساب سے مارکس نہیں دی کے علاوہ وہ تمام سورنٹ جن کی 40% سے زیادہ سپلی ہے ان کو بھی سپیشل امتحانات میں اپیر ہونا پڑے گا حال ابھی تک سپیشل امتحانات سے متعلق کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی پنجاب بورڈ نے ابھی تک سپیشل امتحانات سے متعلق کوئی بات ڈسکس نہیں کی نہ ہی نیوز پیپر میں نہ نیوز چینل پر اور نہ ہی کسی اوفیشل ریپریزنٹیو کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب بورڈ میں سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے پنجاب بورڈ کی طرف سے ابھی کوئی نوٹیفکیشن امتحانات کے سلسلے میں نہیں آیا آپ بلکل یہ نہ سوچیں کہ سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے پی کے بورڈ کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ نے خود بورڈ سے ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ کیپی کے بورڈ کے اوفیشل سے خود یہ بات کہی ہے کہ سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے اب اس بات میں بلکل کمپلیٹ سچائی نہیں ہے کہ سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے تمام پروینسز ایک بات پر متفق نہیں ہو جاتا اس چیز کو پروسیڈ نہیں کہا جا سکتا یہ ماں سوچیں کہ کیپی کے بورڈ میں سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے بلکل ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی تیاری بلکل جاری رکھیں اس ساتھ میری دعا تو یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ پاس کر دے اچھے ماں سے گورنمنٹ اگر تمام اسٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیتی ہے اور پارے پاس بہت سارے مسئلے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو صرف پاسنگ ماں سے آگے بڑھا دیا جائے گا اور ان کو سٹیم ایڈمیشن لینا پڑے گا وہ ان کو نہیں ملے گا بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو امپروورز ہیں اگر ان کو آپ ایسے ہی گریس مارک دے کے پاس کر دو کہ ایڈمیشن میں ایڈمیشن نہ ملے تو مسئلے مسائل بہت ہو سکتے ہیں اگر حکومت پرموشن پولیسی کو اپناتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹس کو زیادہ مارک دلیتی ہے تو دیگر تمام اسٹوڈنٹس خطر نائنصافی ہوگی یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اور تک جو ہے پرموشن پولیسی سے متعلق کمپلیٹ چیزیں فائنلیز نہیں ہوئے جہاں تک بات رہی اسپیشل ایگزامز کی تو اسپیشل ایگزامز سے متعلق بھی حکومت سارے ہمارے پاس مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ اسپیشل ایمتحانات نہیں ہوں گے جالی رکھیں اسپیشل ایمتحانات بالکل ہو بھی سکتے ہیں اگر تو حالات بہتر رہے تو پرموشن کی طرف سے کوئی افیشل نوٹیفکیشن نہیں آجاتا کہ آپ کے اسپیشل ایمتحانات نہیں ہونے تب تک آپ اپنی تیاری جاری رکھیں میں شروع سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیشل ایگزامز کے چانسز ہیں بھی اور نہیں بھی جب تک گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر دیتی تب تک آپ جو ہے وہ اپنی تیاری جاری رکھیں گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے اسپیشل ایمتحانات نہیں ہوں گے تو پھر آپ جو ہے اپنی تیاری روک دیں اس لی جائے گا کہ سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے اگلے سال آپ کو امتحانات میں اپیر ہونا پڑے گا تاکہ اگر آپ کی مارکس کم ہے تو وہ آپ کو امپروف کرنے پڑیں گے اچھے ایسے جو امپروورز ہیں اور وہ سیکنڈیئر تاکہ ان کے مارکس امپروف ہو جائے ان کو جلاوہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس میں ایک آ جاتا ہے کہ آپ کے سپیشل امتحانات نہیں ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بس آنٹ جولائی کو ایک میٹن ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ میں تمام پروونسز کے منسٹرز حصہ لیں گے اور سپیشل امتحانات اور پروموشن پولیسی کو اور مزید ڈسکس کیا جائے اسے سعید گنی نے اپنے پچھلے پریس ریلیز میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ایڈیشن سبجیکٹس والے اور کمبائن والے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹیئر امتحانات میں اپیر ہونا اسے کیا ہوگا کہ سٹوڈنٹ کا سال جائے ہوگا سعید گنی صاحب کا صرف یہ آپ کے پاس ایک پریس ریلیز تھا اوفیشل جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے آنٹ جولائی کی میٹنگ کے بعد وہ آپ کو اس چینل پہ ملیے کہ آنٹ جولائی کی میٹنگ میں امپروورز کمبائن اور ایڈیشنل سبجیکٹس والے سٹوڈنٹس کے لئے بھی کوئی اچھا معاملہ ہو جائے تاکہ انہیں بھی جو ہے وہ اپنی ڈیزائر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے میں آسانیاں ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے